آپ سب کی مسیح اسم سلامتی ہو اور اسم سکا فاظ اللہ پر ہمیشہ بنا رہے کلام مقدس فرماتا ہے اس نبوت کے کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں کیونکہ وقت نزدیک ہے کلام مقدس میں فرمایا گیا ہے آج ہم اس حوالے کی تلاوت کریں گے وہ ہے انجل مقدسہ میں سے رسولوں کے عمال کی کتاب اس کا دوسرا باپ اس کی چالیس میں سے بیالیس میں آیت کریمہ انجل مقدسہ میں سے رسولوں کے عمال کی کتاب اس کا دوسرا باپ اس کی چالیس میں سے بیالیس میں آیت مقدسہ کلام مقدس میں فرمایا گیا ہے اور اس نے اور بہت سی باتیں جتا جتا کر انہیں یہ نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑی قوم سے بچاؤ پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بابتسمہ لیا اور اسی روز تین ہزار آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے اور یہ رسولوں سے تعالیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے آمین کلام مقدس کی تلاوت ہم سب کے لئے بائی سے برکت ہو اور یہ سمسی کا فضل ہمیشہ ہم پر بنا رہے پھر سے اس آیت کریمہ کی ہم تلاوت کریں گے بیالیسویں آیت کریمہ کے ہم دوبارہ تلاوت کریں گے اور یہ رسولوں سے تعالیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے یہ سمسی کا فضل ہم پر ہمیشہ بنا رہے اور کلام مقدس کی تلاوت کی برکت ہم سب پر ٹھہری رہے یہ حوالہ رسولوں کے عمال کی کتاب اس کا دوسرا باپ اس کی چالیسویں آیت کریمہ سے بیالیسویں آیت مبارکہ تک ہے اور یہ رسولوں کی عمال کی کتاب کلیسیہ کی تاریخ کی کتاب ہے کلیسیہ کی تاریخ کلیسیہ نے کیا 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 یا کیا کیا نہ کیا سب اس میں درج ہے اور اس کو تحریر کرنے والے رل قدس کی رانہمائی میں مقدس لوکا ہے جو طبیب ہے مگر طبیب آزم کے بارے میں لکھتا ہے مقدس لوکا کی انجیل مقدس لوکا ایک ڈوکٹر ہے مقدس لوکا ایک طبیب ہے مگر وہ طبیب آزم کے بارے میں بیان کرتا ہے اور اسی طرح رسولوں کے عمال کی کتاب جو ہے وہ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی ہے رسولوں کے عمال کی کتاب وہ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی ہے اور وہ کلیسی کی تاریخ کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کلیسی نے کیا 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 رسولوں نے کیا 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 ایمانداروں نے کیا 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 مشانات موجزات حیران کنکام جادو گر مسیح یسو میں انہوں نے ایمان کو مضبوط کیا جادو گروں نے اپنی جادو گری کو چھوڑا ہے اور وہ مسیح یسو میں آئے ہیں جادو گروں نے اپنی کتابوں کو جلا دیا ہے جب انہوں نے دیکھا کہ یسو مسیح کے نام میں قدرت پائی جاتی ہے جلا دیا ہے جلا کر رکھ دیا جن کی قیمت اس وقت پچاس ہزار کے قریب تھی اور اس دور کے اندر ان کتابوں کی قیمت کروڑ روپے ہے یہ یسو مسیح کے نام میں ایسی قدرت ہے جو یہاں پر مقدس لکا اس چیز کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جب مقدس پترس نے پہلا آواز کیا ہے تین ہزار لوگوں نے توبہ کی ہے خدا کے بیٹے مسیح یسو کو قبول کیا ہے باپ بیٹا رل کتس کے نام میں بپتسمہ لیا ہے اور جہاں پر یسو نام استعمال کیا گیا ہے بپتسمے کے لیے یسو کے نام میں بپتسمہ لیا ہے اس کا مطلب ہے مسیح میں قائم ہو جانا انہوں نے بپتسمہ باپ بیٹے رل کتس کے نام میں لیا ہے جس کا حکم خدا من یسو مسیح نے دیا ہے ہمیں سونپا ہے گریٹ کمانڈ ہے یہ بہت بڑا حکم ہے جو خدامی اسم سینے میں دیا پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناو اور انہیں باپ اور بیٹھے ارل کچھ کے نام سے بیپتسمہ دے اور انہیں یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا مہر ہی تمہیں حکم دیا ہے اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں یہ حکم عازم ہے بہت بڑا حکم ہے جو خدامی اسم سینے میں سونپاہ دیا ہے چار اصول پہ جاتے ہیں ابتدائی کلیسیا کے اندر پہلی بات تعلیم پانے تعلیم کیا ہے خداوند یسو مسیح کی جو خداوند یسو المسیح نے اپنے شاگردوں کو دی معاف کرنا محبت کرنا گنہگار بھی گنہگار سے محبت رکھتا ہے اگر تم بھی ایسا کرتے دو کیا بڑا کرتے ہو تم بھی اپنے دشمنوں سے محبت رکھو معاف کرو بیمار کی خبر لو قیدی کی خبر لو بھوکو کو کھانا دو جو خداونی اسم سینے انجیل مقدسہ میں تعلیم کلم بند فرمائی ہے ہمیں نظر آتی ہے رول کچھ کے رانمائی میں یہ ساری تعلیم محبت کے گرد گھومت ہوئی نظر آتی ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے اور یہ ہمیشہ کی زندگی یہ سمسی میں ہے یہ سمسی میں ایمان لانا ہمیشہ کی زندگی ہے ایٹرنل لائف ہم حاصل کر لیتے ہیں اگر مسی میں ایمان نہیں لاتے تو ہم زندگی سے فارغ ہو جاتے ہیں اس لیے ہمیں جاننا ہے رسولوں نے تعلیم دی ہے یسو مسی کی اور ان کو یہ تعلیم دو جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے اور ان کو یہ تعلیم دو جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے خداوند یسو المسیح فرماتے ہیں معاف کرنا دوسرے سے محبت کرنا اپنے دشمن کے لئے دعا کرنا اگر کوئی تجھے ایک کوس لے جاتا ہے اس کے ساتھ دو کوس چلے جا اگر کوئی تیرے تماشا مارے تو دوسرا بھی گال اس کی درب پھر دے یہ تعلیم رسول اتدائی اکلیسیا کو دیتے رہے جو یسو مسیح میں ایمان لے آئے جنہوں نے یسو مسیح کو قبول کر لیا باپ بیٹا رلکس کے نام بیپتسمہ لیا اور مسیح میں قائم ہو گئے انہوں نے بیپتسمہ لیا اور مسیح میں قائم ہوتے رہے پہلے واز کے اندر ہی خدا کی بندہ مقدس پترس نے اس نے خداوند یسو المسیح کا تین بار انکار کیا ہے وہ پریچنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں پہلے واز کے اندر ہی تین ہزار لوگ مسیح کو قبول کر چکے ہیں اتنی بڑی تبدیلی اتنا بڑا ریوائیول نظر آتا ہے ہمیں ہمیں بھی اسی طرح کے فیصلے کرنے ہیں یہ تعداد لکھی گئی ہے تین ہزار کے قریب پانچ ہزار کے قریب دوسرا واز جب کیا گیا ہے دوسرا واز کیا ہے تو پانچ ہزار لوگ مسیح کو قبول کر گئے اس طرح کلام مقدس نے ہاتھوڑے کی امانی زندگیوں میں کام کیا ہے چوٹ لگائے ہی ہے کلام مقدس کی چوٹ ان کی زندگی میں لگی اور وہ مسیح کو قبول کر گئے مسیح کی طرف پھر گئے مسیح کی طرف آگئے توبہ کی ایمان رکھا مسیح میں تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں ابتدائی کلیسیہ کو رسول ابتدائی کلیسیہ کو تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ خداون یسو المسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے جو اس نے کہا وہ سچ اور برحق ہے وہ لاسانی ہے وہ لافانی ہے وہ لا خطاہ الہام پاک جو ہمیں اس نے دیا ہے شاگردوں کا ذہن خداون یسو المسیح نے کھولا ہے تاکہ وہ اس کی تعلیم کو دوسرے لوگوں تک پہنچا سکے یہ تعلیم مبارکہ کو رسولوں نے دوسرے شاگردوں تک پہنچایا ہے جو مسیح میں ایمان لیا ہے اور پھر رفاقت رکھنے میں رفاقت آسمان کو کھول دیتی ہے اکٹھے ہو جانا رفاقت رکھنا حسد ختم کرتی ہے جو دائیاں ختم کرتی ہے آسمان کو کھول دیتی ہے جب اکٹھے ہو کر رفاقت رکھ کر ہم دعا کرتے ہیں تو آسمان کے دروازے کھول جاتے ہیں پاکی جاتی رہتی ہے اور پاکیزگی آتی رہتی ہے پاکیزگی سے ہم بھرتے رہتے ہیں رفاقت رکھنے میں تعلیم رفاقت رکھنا سکھاتی ہے ہمیں دوسری بات ہے یہ تعلیم پانے پہلی بات رفاقت رکھنے دوسری بات پاکیزگی کا عمل جاری ہو جاتا ہے رفاقت رکھنے سے تمام طرح کی برائیاں جاتی رہتی ہیں رفاقت رکھنے سے پاکیزگی آتی رہتی ہے رفاقت رکھنے سے تیسری بات ہمیں نظر آتی ہے اور روٹی توڑنے میں تیسری بات روٹی توڑنے میں جب خدامن یسو مسیح نے مقدس یہ ہونا رسول کی معرفت لیکھی گئی یسو المسیح کی انجیل مبارکہ میں روٹی کے حوالے سے فرمایا کہ یہ روٹی آسمان سے اتری تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے مگر یہ روٹی تمہیں ہمیشہ کی زندگی دیتی ہے جو میرا غوش کھاتا اور میرا خون پیتا ہے اس میں زندگی ہے اور یہ زندگی مسیح سوگا اللہو اور اس کا گوشت ہے جو سلیپر ہماری خاطر دیا گیا میری خاطر آپ کی خاطر دیا گیا ہے سلیپر اس کا بہتا ہوا اللہو ہمیں پاک اور مقدس کرتا ہے اور تشبیحن ہم شیرے کو استعمال کرتے ہیں انگور کا شیرہ اور روٹی کا استعمال کرتے ہیں جب اس پر دعا کی جاتی ہے تشبیحن ہم یسمسی کے لہو کو پیتے ہیں اور اس کے گوشت کو خاتے ہیں جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے اس میں زندگی ہے یہ خدا یسمسی کی تعلیم مبارکہ کو ہم نے یاد رکھنا ہے اس کے دکھوں کو یاد کرنا ہے اس کے جی اٹھنے کو یاد رکھنا ہے اور اس کی گواہی دینی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے ریزوریکشن ڈی جیزوس کرائیز سیکریفائز آن دا کروز یور سیک میر سیک آن دا ورلڈ سیک ہماری خاطر وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہماری خاطر اس نے مار خائی ہے تیسری بات روٹی توڑنے میں جو مسیح یسو کے خون اور گوشت میں شامل رہتا ہے اسے خاتا اور پیتا ہے اس میں زندگی ہے اور چھوٹی بات ہم سیکھیں گے وہ دعا کرنے میں مشغول رہے مسروف رہے دعا کرنے میں مشغول رہے مسروف رہے تعلیم پانے رفاقت رکھنے روٹی توڑنے اور سب سے آخر کام انہوں نے کیا کیا دعا کرنے میں مشغول رہے دعا در خوف کو دور کرتی رہتی ہے دعا ہم میں دلیری کو پیدا کرتی ہے دعا کے وسیلے سے ہم گواہی دیتے ہیں اپنے مسیحی ایمان میں قائم رہتے ہیں دعا مسیحت میں ریڈ کی ہڈی کی ماند ہے دعا آسمان کا دروازہ کھول دیتی ہے دعا کے لگوی مانی ہیلت جا کرنا فریاد کرنا دعائی دینا جس طرح ایک بچہ روتا ہے اور اس کی ماں جانتی ہے کہ میں نے اسے فیڈ کروانا ہے دودھ دینا ہے وہ اپنی ماں سے مانگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے بوک لگی ہے مجھے کچھ دے التجاہ کرنا شکر گزارییں پیش کر کے دعائیں پیش کر کے ساتھ میں ہم نے شکر گزاری بھی پیش کرنی ہے اپنے زندہ خدا کے سامنے جو وعدوں کا سچا خدا ہے خوف نہ کر میں تیرے ساتھ ہوں تو میرا ہے ہر ایک اس کا وعدہ ہاں کے ساتھ ہے ایک سال میں تین سو پینسٹ دن پائے جاتے ہیں اور خدا کا اور خدا کے وعدے بائبل مقدس میں تین سو پینسٹ نظر آتے ہیں یعنی کہ ہر ایک دن کے ساتھ ایک ایک وعدہ نظر آتا ہے دعا کرنے میں مشغول رہے دعا گناہ کو ہماری زندگی سے ختم کرتی رہتی ہے گناہ کی دعا جو ہے گناہ کی موت ہے ہمیں اس بات کے بارے میں جاننا ہے ابلیس خدا کے خادم ویلی میکڈولن بیان کرتے ہیں ابلیس ہر ایک ہربا استعمال کرتا ہے تاکہ ہم دعا نہ کریں مگر اپتدائی کلیسیہ میں رسول دعا کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں اپتدائی مسیحوں کو جو مسیح سبح ایمان کو لے کر آئے ہیں جنہوں نے توبہ کی ہے اقلام مقدس نے ان کی زندگی پر چوٹ کی ہے جب انہوں نے مسیح کو قبول کیا ہے تو وہ تعلیم پانے رفاقت رکھنے روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے ہیں پہلی بات ہم نے تعلیم کو حاصل کرتے جانا ہے تحقیق کو تفتیش کرنی ہے بائبل مقدس کی رفاقت رکھنی ہے تاکہ آگ جلتی رہے آگ بھجنے نہ پائے ایک خدا کا بندہ بیان کرتا ہے جب سموندر میں بہت بڑا تفان آتا ہے بڑی کشتی بڑی ناؤں کا استعمال کیا جاتا ہے سموندر کے اندر جب بڑا تفان آتا ہے تو لنگر کا استعمال کیا جاتا ہے اگر ہم دعا میں اگر ہم تعلیم پانے میں کمزور ہیں تو ہمیں تعلیم پانے کا لنگر پھینک دینا ہے تعلیم کو حاصل کرتے جانا ہے بائیبل مقدس کی عبرانی یونانی کو چیک کرتے جانا ہے یہ عبرانی اور یونانی میں کیا ہے تعلیم کو حاصل کرتے جانا ہے اس کے بعد دوسری بات رفاقت رکھنی ہے رفاقت آسمان کے دروازوں کو کھول دیتی ہے رفاقت میں دعا کرنا سکھاتی ہے رفاقت میں محبت کرنا سکھاتی ہے ہمیں مصروف رہنا ہے اجتماع کرنا ہے ملے رہنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے رہنا ہے ایک دوسرے سے ملنے سے ایک دوسرے کے ساتھ ملنے سے باز نہ ہو بیٹھنے سے باز نہ ہو کلام پاک کا فیصلہ ہے یہ تیسری بات روٹی توڑنی ہے چوتھی بات دعا کرنی ہے دعا کا لنگر ڈالنا ہے تعلیم کا لنگر ڈالنا ہے رفاقت کر لنگر ڈالنا ہے چاروں لنگر جب ڈل جائیں گے جتنا مرضی بڑا توفان آ جائے ہمیں ہلا نہیں سکے گا ایک بیٹھ کے چار پاؤں ہیں چار پائے ہیں چار پائے اگر ایک گر جائے تو وہ گر جائے گی ہے گر سکتی ہے ایک سائٹ پر بیٹھ جائے گی وہ وہ کھڑی نہیں رہ سکتی اس لئے اس کے چار پائے ہونا ضروری ہے اس طرح ہماری زندگی میں تعلیم پانا رفاقت رکھنا روٹی توڑنا اور دعا کرنے میں مشغول رہنا بہت ضروری ہے یہ ہماری روحانی ترقی ہے روحانی بڑھ ہوتے لی ہے ایمان کی پختگی ہے ایمان کی مضبوطی ہے تب ہی ہمارے لئے آسمان کے دروازے کھلے رہیں گے اور برکات نازل ہوتے رہیں گی ہمیں یہ سمسی کے لہو میں چھپ جانا ہے اور تعلیم پانے رفاقت رکھنے روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہنا ہے مسروف رہنا ہے یہ سمسی کا فاصل آپ پر ہمیشہ بنا رہیں یہ سمسی کے نام آمین